چلو پھر اس ویڈیو میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ شنی سے راہو کا تعلق کیا ہے یا شنی اور راہو کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شنی منگل کی مدد سے راہو کو کیسے الائن رکھتا ہے کیسے ٹریک پر رکھتا ہے اور ان تینوں پلانٹس کی انرجیز کو ہم لوگ اپنی لائف میں کیسے یوٹلائز کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں سمجھنے کے لئے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں شنی سے راہو سے منگل کی انرجی سے ڈرائیا بہت جاتا ہے لوگوں کے من میں ان تینوں پلانٹس کا اتنا خوف پیدا ہو چکا ہے کہ لوگ ان پلانٹس کے نام سے ڈرنے لگ گئے ہیں کہ شنی کی ساڑھے ساتھی لگ جائے گی ڈھیا لگ جائے گا پاپی شنی ہو گیا شنی کراب ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو شنی راہو اور کیتو کے جو پلانٹس یہ تینوں جو پلانٹس ہیں یہ ہماری لائف کے کریئر پاتھ میں میجر رول پلے کرتے ہیں راہو جو ہے وہ ورسٹیلٹی کا کارک ہے ہماری سوچ کا کارک ہے اور شنی ہمارے بزنس کا کارک ہے ہمارے کسی بھی طرح کے پروفیشن کسی بھی طرح کے کریئر کا جو کارک پلانٹ ہے وہ شنی ہوتا ہے چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ جوب ہو ہمارا پروفیشن جو ایک پروفیشن ورڈ الگ ہے جوب اور بزنس ورڈز الگ ہیں پروفیشن ہے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں جوب ہے سرویس پروائیڈنگ اور بزنس ہے اپنا کاروبار جوب اور بزنس میں میجر فرق ہے لیکن پروفیشن جو ہے پروفیشن کا کارک جو ہے وہ ٹوٹلی شنی ہے کیونکہ ہمارا کرمستان شنی سے ہے دسوہ گھر شنی گرہ سے ہے تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب اس کو سمجھو کہ شنی اور رہو کا کنیکشن کیا ہے کوئی بھی انسان اپنے کریئر میں تب میجر گروہ کرتا ہے جب وہ اپنے کریئر کے ریگارڈنگ بہت زیادہ سوچے گا سمجھے گا اپنے پروفیشن میں ورسٹیلٹی لے کے آئے گا آج کی ریٹ میں ہر انسان کچھ الگ چاہتا ہے کچھ ڈیفرنٹ چاہتا ہے اور جو اپنے کریئر میں تھلکہ سا بھی ڈیفرنٹ طریقے سے پرفارم کرتا ہے وہ بندہ میجر رائز کرتا ہے تو جو ورسٹیلٹی آنی ہے پروفیشن میں کسی بھی چیز کو الگ طریقے سے پریزنٹ کرنے کی جو کشمتہ ہے یا جو انرجی ہے وہ کون دیتا ہے وہ ہے رہو جب آپ کی کونڈلی میں شنی رہو کے ساتھ کنیکٹ ہو کے بینیفیشلی کنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کیوں اپنے پروفیشن میں ورسٹائل سوچ دے دیتا ہے کہ آپ اپنے سیم جوب کو یا سیم بزنس کو کچھ الگ طریقے سے کر سکو اور جیسے ہی آپ کچھ الگ طریقے سے کرتے ہو لوگوں کا اس چیز کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کسی نے ایک ریسٹورنٹ بنایا جس میں پانی ہی پانی ہے i think دیرہ دون سائیڈ میں ہے اب ایک بندے نے کیا کیا کہ اپنے جو ہوتل میں ایک الگ طریقے کا ambience بنا کے اس کو بہت ہی الگ طریقے سے rooms بنائے stone age کی طرح یہ یوٹیوب ڈیلز میں آپ کئی چیزیں دیکھو گے کہ ہے ایک ہوتل ہی لیکن اس کو stone age کی شکل دے دی کسی نے ریسٹورنٹ کو پانی کی شکل دے دی کہ اس میں پانی ہے floating ریسٹورنٹ ہے تو وہ الگ طریقے سے ریسٹورنٹ کھولا اور دنیا جو ہے وہ بھیڑ کی بھیڑ وہاں پہنچ جاتی ہے کیوں ایک ریسٹورنٹ ہی چلایا وہاں پہ بھی وہی چیزیں ملتی ہیں وہی sandwiches وہی pizza لیکن اس کو sale کرنے کا ایک الگ سے طریقہ چھوڑ دیا اور وہ سوچ کس نے دی رہو نے business ideas کس نے دی رہو نے تو جب آپ کا رہو شنی سے beneficially connect ہوگا versatile سوچ دے گا تو یہ ایک ایسی beneficial versatility ہے جو ایک شنی رہو کے combination کو کونڈلی میں راجیوگ میں convert کرتی ہے تو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لال کتاب میں اگر آپ دھیان سے پڑھو تو شنی رہو کا connection یعنی شنی رہو کا combination کی explanation دکھی ہے تو اس میں ایک condition تو لکھی ہے کی پدم کا نشان ہو body بے لیکن اگر نہیں بھی ہو بیاکرن کے rules کے accordingly شنی رہو کا combination آپ کی کونڈلی میں اچھا بیٹھا ہوا ایک سے چار یعنی one two three four in houses میں اگر شنی رہو کا combination اچھا ہے تو راجہ جیسی قسمت ہوگی پانچ چھے سات آٹھ میں ہوگی اور اگر 9 10 11 12 میں شنی رہو بیٹھا ہے تو لکھا یوگی ہوگا یوگی کا مطلب کیا ہے اب یوگی کو لوگ صرف سادھو سنیاسی سمجھ لیتے ہیں دیکھن ایسا نہیں یوگی کا مطلب ہے ایسے انسان کو پیسے سے موہ نہیں رہے گا پیسے سے موہ نہیں اور beneficial combination شنی رہو کا ہونے پر بے انت پیسہ بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ ہی شنی رہو کا combination دیتا ہے بشرتے لوگوں نے شنی رہو کے بزنس آئیڈیاز کو ورسٹیلیٹی کو اپنی لائف میں اڈیپٹ کیا ہو اس لیے اپنی کونڈلی کے شنی رہو سے ڈری مت اب دوسری چیز ہے کہ شنی رہو کا connection کیا ہے صرف versatility کو تو میں نے سمجھا دیا کہ آپ نے اس کو versatility کے ہوں تو theory wise اگر کونڈلی میں کتو پہلے گھروں میں رہو باد میں بیٹھا ہے تو شنی کا زیاتی سو بھاو نیک سمجھا جاتا ہے شنی اچھا ہے اگر کونڈلی میں رہو پہلے گھروں میں ہے اور کتو باد کے گھروں میں ہے تو شنی کے زیاتی سو بھاو کو برا سمجھا گیا ہے کہ شنی کا زیاتی سو بھاو یعنی پرسنل سو بھاو جو ہے وہ اچھا نہیں ہے خراب ہے تو یہ ایک theory کا part ہے اب اس theory کے part کو practically use کرنا ہے اب جب کیتو پہلے ہے رہو باد میں ہے تو شنی نیک ہے لیکن practically اچھا نہیں مانا جاتا کیوں نہیں مانا جاتا نیک کہاں ہے برا کہاں ہے اسے سمجھ دوستو میں نے ہر بار کہا ہے شنی جو ہے وہ بیراغ کا کارک ہے شنی ہمیں جو ہے وہ بیراغ دیتا ہے لوگوں سے توڑتا ہے شنی ہمیں چیزوں سے موح کو ختم کرتا ہے تو اب یہ جو لال کتاب بھی لکھی گئی ہے اس کو بھی موکش کے نظریے سے لکھا گیا ہے جگہ جگہ پہ لکھا ہے کہ شراب سے دور رہ تو یہ چیزیں جائز ہیں جن لوگوں کی کنڈلی میں اب شنی جو ہے چلاکی اور مکاری کا کارک بھی ہے پچھلے ویڈیو گا کون چلاکی ہوتی ہمارے دماغ کے اندر یعنی ہماری سوچ ہے جو کی چلاکی کو ریپرزنٹ کرتی ہے ہماری سوچ کس پلینٹ سے رہو سے اب کیتو جب پہلے گھروں میں ہوگا رہو باد میں ہوگا تو کیتو نے رہو کو توڑ دینا ہے یعنی کی سوچ کو زیادہ کام نہیں آتی تو چلاکی کیا ہے شنی جب انسان چلاکی ہی نہیں کر پائے گا تو وہ بہت زیادہ نیک اور سادھو سو بھاو کا انسان ہو جائے گا لیکن ایسا نیک اور سادھو سو بھاو کا انسان جو ہے بزنس میں زیادہ رائز نہیں کر پاتا ایسا انسان سٹک ہو جاتی ہیں دوب جاتی ہیں لوگ اسی کے بزنس آئیڈیاز لے کر خود پہلے کر اس کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں ایسا انسان لوگوں کی گیرنٹی کے چکر میں فز جاتا ہے ایسا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی اتنے پریکٹیکل ریزلٹس نہیں لے پاتا ایسے انسان کو ایسی ایک گارڈ گریس کی وجہ سے ایسی ایک سوچ بن جاتی ہے کہ روٹی پانی اچھے سے چل رہا ہے سفیشنٹ ہے کہ مجھے اپنے بزنس کو بہت زیادہ گروہ نہیں کرانی جتنا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ شنی کا زیادی نیک سو بھا ہے اور پریکٹیکل میں جب ہم الٹا چلتے ہیں کہ رہو پہلے گھروں میں ہو اور شنی جو ہے وہ کہیں بھی ہو تو اس کا زیادی سو بھا خراب ہو گیا رہو پہلے کے توب بھا میں شنی کا زیادی سو بھا خراب لیکن پریکٹیکل میں ایسا انسان اپنے بزنس میں بہت زیادہ گروت کرتا ہے کیسے کرتا ہے رہو پہلے ہے کے توب آدھ میں ہے رہو ہمارے سو ہے شنی کی چلاکی تو ہے لیکن آنیش رہو سے تو رہو پہلے ہے کے توب آدھ میں رہو نے کے توب کو آرڈر کرنا ہے ہمارے دماغ کو جب implement کر دے گا کاروبار میں وہ چیزوں کو versatile ideas کو implement جب کر دے گا تو شنی کی چلاکی بھی کام آئے گی کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ چیزیں بھی انسان استعمال کر لے گا تو ایسے میں وہ اپنے بزنس کو بہت زیادہ height پہ لے جاتا ہے اپنے بزنس کو بہت زیادہ grow کر لیتا ہے اور growth ہوتی بھی ہے اب ایسے میں ایسے انسان کی آپ شنی کے زیادہ سو بھاو کو برا نہیں کہ سکتے جو انسان بزنس میں بہت growth کر رہا ہے اس انسان کو ہمیشہ دنیا appreciate کرتی ہے تو theory wise چاہے رہو پہلے ہو کہ تو بعد میں ہو شنی کا زیادہ سو بھاو مندہ ہے لیکن practical terms میں رہو کا پہلے ہو نا انسان کے career profession کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے شنی اور رہو کی جو energies ہیں ان کو practically adapt کر کے ان کو use کیجئے اپنے بزنس میں ورسٹالٹی لائیے اس میں سوچئے الگ الگ طریقوں سے earnings کو add on کرنے کے لیے سوچ بنائیے جو کی جو سوچ آپ کے بزنس کے ساتھ connected ہے وہ وہی energy شنی اور رہو کی beneficial energy ہے اب اور سمجھئے لال کتاب میں ایک رول ہے کہ شنی درشتی رہو پہ کرتا لوہ تامبہ ربی بنتا ہو یعنی کنڈلی میں جب شنی رہو کو دیکھ رہا ہوگا تو کنڈلی میں سورے جہاں پر بھی ہوگا اچھ فل کا دے گا یعنی سورے کہیں پہ بھی ہو سٹرونگ ہو جائے گا اب سورے اچھ فل کا ہوگا اس کا میننگ کیا ہے مان لو شنی کہیں سے رہو کو دیکھ رہا ہے کسی بھی ہاؤس سے شنی کی درشتی رہو پہ بڑھ رہی ہے سورے اس وقت کنڈلی میں آٹھ میں بیٹھا ہوا تو سورے اچھ فل کا کیسے ہو جائے گا اس کا logic کیا ہے دیکھو شنی جب دیکھ رہا ہے رہو کو تو کیا ہوگا شنی کیا ہے لوہا رہو کیا ہے زنگ رسٹ جو لوہے کو زنگ لگتا ہے اب آپ لوہے کی چیزوں سے زنگ کو قرے دیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ چیز صاف ہو جاتی چمک جاتی ہے جب زنگ اُتر گیا کسی بھی چیز سے وہ automatically better ہو جائے گی تو جب آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ بتا دیتا ہوں آپ ایک scientific experiment کر دیکھ لو چاہے google پہ دیکھ لو ایک term آتی ہے copper sulfate metal یا non metal ہے I don't know science اتنی اچھی نہیں تھی میری لیکن نیلا thotha اسے بولتے ہیں copper sulfate blue color کا ہو تا ہے copper sulfate یا نیلا thotha جو ہے وہ راہو کی item ہے 11 house کی تو وہ راہو ہے اب اس کو پانی میں گھول لیجیے اس میں لوہے کا کیل ڈالی ہے تو تامبہ اس پہ جمع ہو جائے یعنی راہو لوہا جب آپ copper sulfate یعنی نیلا thotha کے solution میں ڈالو گے تامبہ نکلائے گا یعنی کی سورے نکلائے گا تو سورے اچھ فل کا کندلی میں کیسے ہوگا سورے مان لو آٹھمے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو آٹھمے گھر کے جو سورے کے attributes ہیں آٹھمے گھر کے سورے کے جو results ہیں وہ انسان کی life میں strong ہو کر اس انسان میں جلکیں گے ایسا نہیں ہے کندلی میں سورے فرس چاہو اس میں لکھ دو گے ایسا بلکل نہیں یا فرس چاہو سورے کے جو symptoms ہیں وہ انسان کو ملنے شروع جائیں گے نہیں سورے کندلی میں جہاں پر جس گھر میں ہو گا اس گھر کے جو results ہیں اس میں strength بڑھ جائے گی اس چیز کو سمجھو اب دوسری چیز کیا ہے کہ اسی term کو الٹا لکھا ہے کہ جب راہو کندلی میں شنی کو دیکھے راہو جب کندلی میں شنی کو دیکھ راہو شنی کو دیکھے گا تو راہو خود خراب ہو جائے گا ایسے میں کیا ہوگا کہ شنی بھی پاپی ہو جائے گا جب بھی شنی کو راہو یا کتو کا درشتی سمبند ملے یا کسی بھی طریقے سے شنی کا راہو کتو سے تعلق ہو جائے تو شنی پاپی ہو جاتا ہے ادرویز شنی پاپی نہیں تو جب درشتی راہو کی پڑے گی شنی پہ تو وہ شنی خود خراب ہوگا یعنی کی ایسے انسان کا شنی پاپی شنی کنسی کیا جائے گا اور ایسے میں راہو خود بھی مندہ ہوگا وہ کیسے مندہ ہوگا کہ یہ سمجھو کہ زنگ لوہے کو کھاتا ہے زنگ کیا ہے راہو وہ لوہا کیا ہے شنی تو راہو نے جب شنی کو دیکھا زنگ چڑھ گیا لوہے کے اوپر اور زنگ لگا ہوا لوہا کسی کام نہیں آتا اور جب زنگ یعنی راہو جو ہے وہ شنی کو کھا جائے گا بہت زیادہ آپ ایک لوہے کی چیز کو بہت دیر تک زنگ لگا رہے تو وہ لوہا اندر سے نشٹ ہو جاتا ہے تو زنگ بھی کسی کام کا نہیں وہ راہو بھی کسی کام کا نہیں رہتا تو ایسے کیسز میں جن لوگوں کی کنڈلی میں راہو شنی کو ہیں تو تب بھی وہ اپنے بزنس کو خراب کر لیتے اگر جنون طریقے سے بہت کم ورسٹ 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 کریں گے اپنے بزنس میں استعمال کریں گے تب تک جائز ہے لیکن اگر ایسے لوگ اپنے بزنس میں بہت زیادہ پنگا لینا شروع کر دیں گے تو بزنس کو لوا بھی لیتے اس لیے اگر شنی رہو کو دیکھ رہا ہے تو ورسٹ ورسٹ لیٹی کا استعمال کرو لیمٹ میں لیکن اگر رہو شنی کو دیکھ رہا ہے تو بزنس چینج بھی آتا ہے جوب چینج بھی آتا ہے لیکن بہت زیادہ چینج لے آنے کی وجہ سے بزنس خراب بھی ہو سکتا ہے اب اگر رہو شنی کو خراب کر رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے صفائی کرم چاری کو شنی کی چیزیں دیتے رہیے کوئی بھی صفائی کرم چاری ہو اس کو دیجئے شنی رہو کو ٹھیک کرنے کے لیے یا بیلنس رکھنے کے لیے ایک آئیٹم لال ستھاپیت کر کے رکھو صرف تب ستھاپیت کرو اگر شنی رہو آپ کی کونڈلی میں بینی فیشل ہیں اور اس کو پر گرامر کی ٹرمز لگا کے پتا جلتا ہے کہ شنی کا زہر چوسنے والا من کا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اور اگر بینی فیشل ہے تو من شنی کا رہو سے تعلق آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا اب منگل سے کیا connection ہے اور رہو سے کیسے align کرنا یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اگلے ویڈیو میں ہم شنی رہو کے بارے میں اور شنی منگل کے بارے میں ساتھ شنی کتو کے بارے اور چرچہ کریں گے تب تک اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ یہ طریقہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور جو لوگ ہورسکوپ دکھانا چاہتے ہیں میرے نمبر پر کانٹیک کریں بہت شکریہ ویڈیو سننے کے لئے دنے بہت